اسی نماز سے اللہ کے کنکشن پیدا ہوتا ہے تعلق پیدا ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پر جو مصیبت آئی ہے اتنی بری اتنی بری مصیبت نابینا ہو گئے وَبِيَذَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٍ بیتے کے فراق میں جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پر رہے تھے آج بھی یہود کے وہاں نماز ہے آپ علاقے یہود میں آج بھی چلے جائیں میں نے انگلین میں دیکھا آج بھی ان کے وہاں نماز ہے ہم ایک جگہ فجر کی نماز پر کے نکر رہے تھے اور یہود نماز کے لیے جا رہے تھے ان کے وہاں فجر کی نماز ہے اور ان کی نماز ہم سے بھی بہت پہلے ہیں چار بجے اور وہ پابندی سے چار بجے اٹھ کر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پر رہے تھے اور یوسف قریب میں لیتے ہوئے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف رو پڑے بچے تھے یعقوب علیہ السلام کی توجہ گئی بیتے کی طرف اور بار بار توجہ گئی بار بار توجہ گئی اس بار بار توجہ کے نتیجے میں اللہ سے تھوڑا سا دل ہٹ گیا جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کو امتحان بھی اتنا ہی ہوتا ہے میں نے کر راتی مجلس میں کہا کہ حالات تو اللہ والوں پر بھی آتے ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والوں پر حالات نہیں آنے چاہئے انہیں اس پر زیادہ آتے ہیں انبیاء پر حالات بہت آئے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا حضور رو پڑے اپنے بیتے کا انتقال ہوا تو کچھ صحابہ بھی وہی سمجھتے تھے جو ہم سمجھتے ہیں کہ علیاء اللہ پر حالات نہیں آتے تو سعید ابن ابی وقیاس کہہ پرے یا رسول اللہ انت تب کی آپ روتے ہیں فرمایا ہاں علی این تدمع والقلب یحزن ولیکن نقول ما قال اللہ تعالی انہا للہ و انہا الیہ راجعون آنکھیں بہتی ہیں دل گمگین ہوتا ہے لیکن کہیں گے وہی جو اللہ نے کہا انہا للہ و انہا الیہ راجعون حالات انبیاء اولیاء صلحاء محدثین متقین سبھی پر آتے ہیں امام بخاری کی ساری زندگی پر ہوگے حالات ہیں امام ترمیزی کی زندگی پر ہوگے حالات ہیں اور صلحاء صوفیاء کی زندگی پر ہوگے حالات ہیں حالات تو آتے ہی ہیں اور کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں دو چار نماز پڑھتا ہوں پھر بھی مجھ پر حال آ رہا ہے پریشانی آ رہی ہے تو یہ غلط سوچ ہے اور اگر تمہیں اپنے پر حالات لانا ہی نہیں ہے تو یہ صفت فیرون ہے پھر یہ فیرون کی صفت ہے اس لئے کہ فیرون چار سو سال تک جیا لیکن درد سر بھی نہیں ہوا اب صفت فیرون چاہتے ہیں یا صفت انبیاء چاہتے ہیں حالات آتے ہیں لیکن حالات میں صبر قل لینا یہ طریقہ انبیاء ہے شقوہ شقایت نہیں ورنہ حالات سے جو اللہ سے ہونے کا اور اللہ سے تعلق کا دعویٰ کرے گا حالات اس پر آئیں گے یاقوب علیہ السلام مقرب بارگاہ خداوندی تھے نبی تھے اللہ نے فرمایا اچھا میری نماز میں بار بار اپنے بیتے کی طرف توجہ اسی بیتے کی جدائی میں تجھے مبتلا کر کے جن نگاہوں سے تُو نے دیکھا ہے اسی سے تجھے نابی نہ بنا دوں گا یہ بنیاد پڑی تھی حضرتِ یاقوب علیہ السلام اور یوسف کی جدائی کی مسئلہ جو بھی ہو اسباب کی دنیا اور ہے اسباب کی دنیا اور ہے سبب اختیار ضرور کرنا چاہیے مساء علیہ السلام کو فرمایا علکِ آساق اپنا آسادل دو تو وہ تو ازدہہ بن گیا اور کیسا ازدہہ اس کا ایک جبرہ فیرون کے محل کے نیچے اور ایک جبرہ اوپر ابن کثیر نے لکھا ہے وہ ازدہہ بنا اور حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا خود ہا ولا تخف اس کو پکل لو اور درو مت تو حضرت موسیٰ کپرہ لپیٹنے لگے ہر پر کہ کپرہ لپیٹ کر پکل لو تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کپرہ تجھے بچا سکتا ہے اس ازدہہ سے کیا یہ کپرہ تجھے بچا لے گا تو حضرت موسیٰ کا جواب پیغمبروں کا جواب فرمایا اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ کپرہ مجھے نہیں بچا سکتا لیکن عالمِ اسباب میں مجھے میری امت کو سبب سکھانا ہے کہ تم اسباب اختیار کرو اور نگاہ مسبب الاسباب پر رکھو میں بطور سبب کے اس کو باندھ رہا ہوں بچانے والی ذات تیری ہے یہ تعلیمِ نبوت ہے کہ سبب اختیار کرو اور نظر مسبب الاسباب پر رکھو تو اسباب اختیار کرنے کو دنیا میں کہا گیا ہے خیر میں تو یہ کہہ راتا ہے کہ ایمان تعلق معلہ بہت بری چیز ہے بہت بری چیز ہے ہمیں اس کو اپنانا چاہیے اور یہی ایمان اور یہی ربط معلہ نمازوں میں پیدا ہوتا ہے اور پھر اور اس میں جان پیدا کرنے کے لئے ذکر دیا گیا لیکن نرہ ذکر جو ہیں وہ علم کے بغیر بغیر علم کے یہ انسان کو ذلالت پر لے جاتا ہے آپ دیکھئے بہت سارے ایسے صوفیہ کی جماعتیں نکلیے جس کو صوفیہ کہنا بھی لفظ صوفیہ کی توہین ہے بہت سارے ایسی جماعتیں نکلیے کوئی کیسے ذکر کوئی کیسے ذکر لیکن چونکہ علم نہیں ہے علم اور چیز ہے اسی لئے حضرت معلی صاحب نے ذکر کو علم سے جوڑا کہ ذکر بغیر علم کے تمہیں طریقہ عیسائیت پر لے جائے گا جو ذلالت ہے اور علم بغیر ذکر کے یہ تمہیں طریقہ یہودیت پر لے جائے گا کہ ان کے پاس علم تھا اللہ کا ذکر نہیں تھا دونوں کا ربط ہے ذکر بھی ہو علم بھی ہو رہنمائی ہے ذکر اندر کے نور کو کہتے ہیں ہم نے اپنے مکان میں ایک ٹیوب لائٹ اگر جل جاتی ہے یا بیتر خلا میں ایک بلب اگر خراب ہو جاتا ہے ہم فکر کرتے ہیں کہ آج ہی آج وہاں جو ہیں بلب لگا دیا جائے لیکن زندگیوں کی کئی شامیں گزر گئے اور میرا قلب اللہ کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے بالکل سیاہ اندھیرہ ہو چکا ہے لیکن ہم نے ذکر کے ذریعے سے اپنے قلب ہمیں کوئی بلب نہیں جلایا تو ذکر بہت بری چیز ہے لیکن علم کے ساتھ اور علم ایک عادیم چیز ہے علم بہت بری دولت ہے بہت بری علم کیا سمجھو گئے علم کیا ہے علم کس کو کہتے ہیں سلیمان عامش ایک محدث ہے چلیئے ایک بات دو یاد آئے سلیمان عامش محدث ہے ان کے نماز کے بعد کچھ وضائف تھے وہ وضائف کو پڑھتے تھے تو کسی نے فرمایا کہ حضرت یہ وضائف حدیث سے ثابت ہے تو حضرت نے فرمایا اللہ من جیبی کہا نہیں میرے جیب سے میں کہہ رہا ہوں انہیں غصہ آ دیا حضرت کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں حدیث بیان فرمائی تو کسی نے کہا کسی نے کہا عبداللہ ابن عمر نے کہا فرمایا حدہ من قلام رسول فرمایا اللہ من جیبی ابی حریرہ یہ ابو حریرہ اپنے جیب سے بول رہا ہے ایک جگہ تو ابو حریرہ کو اتنا غصہ آیا فرمایا میں نے جتنے تھیلے بھر کے نبی سے حدیثیں سنی ہیں میں تمہارے سامنے دال کر رہوں گا شاہے تم میرے گردن پر تلوار چلا دو لیکن اپنے نبی کی باتوں کو فیلانا میں نہیں شوروں گا بہت سارے لوگ ابو حریرہ کو صوفی کہہ دیتے ہیں غلط ہے صوفی نہیں تھے بہت جلالی تھے علم دین کے بات میں دین کو فیلانے کے لئے اور بعض امام جو حنفیہ میں سے ان کی طرف یہ قول منصوب کر دیا گیا کہ انہوں نے یوں کہا کہ ابو حریرہ فقی نہیں تھے یہ ان کا قول ہے یا نہیں واللہ عالم لیکن اگر ان کا قول ہے تو غلط ہے ابو حریرہ فقی تھی فقیہ النفس تھی بھی تھے اور فقیہ الحدیث بھی تھی نفس کی شناس بھی تھی اور حدیث کی پہچان بھی تھی تو سلمان عامس نے کہا کہ بھئی کلام رسول سے یہ وظائف صاحبی تھے تو اس صاحب نے کہا کہ اچھا ان وظائف کی سنت پیش کیجئے تو حضرت نے فرمایا ایک سال میری خدمت کرو تب سنت دوں گا تب حدیث سناؤں گا آپ کے حالات خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ ہاں ایک سال خدمت کرو اس صاحب نے تھام لی وہ پانچ وظائف تھے اس کی پانچ حدیثیں تھی اور پانچوں کی سنت مطلوب تھی فرمایا ہاں منظور ہے مجھے اور حضرت بھی امتحان کے لئے کچھ نہ نہیں کہہ رہے اور خدمت بھی کیا رکھی عجیب خدمت میری مسجد جو ہیں اس کے بیتر خلاوں کو صاف کرنا ہے اور وہ کرنے لگے اور ایک مہینہ برے شوق سے کیا اور حضرت نے جان لیا کہ واقعیتا طالب سادق ہے تو حضرت نے ایک مہینے کے بعد پانچوں حدیث کی سندیں سنائی وہ برا جی ان کا خوش ہوا فرما حضرت اگر ایک سال بھی لگ جاتا تو میں کرتا رہتا لیکن سند سن کر جاتا اگر آج مول صاحب آپ کو کہہ دیں کہ جرہا ایک دن مسجد کے بیتر خلا صاف کرو تو کل تمہیں بات بتاؤں گا مولانا آپ کو مبارک ہو دولر کی بات ہو تو ہمیں بتاؤ باقی ہے کہ سند ونت کے لئے وقت لگانا ہمارے لئے مشکل ہے چونکہ اللہ کے کلام کی نبی کے کلام کی اہمیت نہیں رہی ہمیں وہ اہمیت نہیں رہی ہمارے دلوں میں وہ عظمت نہیں رہی وہ بقام نہیں رہا ربیہ ایک محدث ہے ربیہ ان کے باپ تھے فروغ ربیہ تو رائے سے مشہور ہے وہ فروغ اللہ کے راستے میں نکلے اور بیوی سے کہہ کر گئے معلوم نہیں زندہ آیا نہیں آیا کیا ہوا واللہ عالم زندہ راہ تو ٹھیک ہے مر گیا تو جو کچھ تیرے پیت میں حمل ہیں تربیت کر لینا اور حضرت کی آمد ہوئی تیس سال کے بعد فروغ کی آمد تیس سال کے بعد اب تیس سال میں تو انسان کتنا بدل جاتا ہے اور وہ بھی سفر میں جوان گئے تھے براپا آ گیا داری سفید اور معلوم نہیں اب میرا مکان صحیح ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یہ میرا مکان ہوگا وہاں پہنچے درتے درتے اپنے دروازے کے سہن میں گئے تو وہاں ربیعہ سوئے ہوئے تھے دیکھا کہ یہ میرے مکان میں کون آ گیا تو فروغ نہیں ہوں کہا کہ یہ میرا مکان ہے کہا اچھا کسی کے مکان میں داخلہ اور پھر دعویٰ اپنے مکان کا بہت غصہ آیا فر اب یہ جو تو تو میں ہمیں دونوں کی ہو رہی ہے باپ بیتے کی نہ باپ پہچانتا ہے کہ میرا بیتا ہے نہ بیتا پہچانتا ہے صحیح ترین واقعہ ہے امام مالک کے زمانے کا نبیتا پہچانتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے ماں نے جب سنا تو ماں آئی اور دیکھا کہ یہ تو میرا شوہر ہے لپت پڑی اور بیتے ربیعہ سے کہا کہ یہ ترہ باپ ہے اب ملاقات برسو کے بعد ہوئی برا پا آ چکا تھا مسجد نوی میں مدینہ شریف کا یہ واقعہ ہے فجر میں فروغ مسجد نوی میں گئے مسجد میں بیتے ہوئے تھے ایک بہت برا حلقہ لگا حدیث شریف کا درس ہو رہا ہے اور کوئی نوجوان درس دے رہا ہے فروغ کی بینائی میں خبزوری تھی پیچھے بیٹھ گئے سبق جب پورا ہوا تو پوچھا یہ کون درس دے رہا ہے کون حدیث بیان کر رہا ہے تو پروس والے نے بتایا ارے اتنا بھی نہیں جانتے اس زمانے میں ہمیشہ نصب سے تعارف کرانا تھا تو کہا یہ ربیعہ ابن فروغ ہے اور کتنا برا مجمع تھا ان کے حالات میں لکھا ہے کہ تقریبا تقریبا اگر کم سے کم مانے تو بھی لکھا ہے کہ سترہ ہزار کا مجمع تھا حدیث کے پڑھنے والے فروغ دورے دورے اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے لپٹ گئے اور کہا کہ اگر میں واپس نہ آتا اور شہید بھی ہو چکا ہوتا تو کوئی حرض نہیں تو نے ایسے بیتے کی تربیت کی ہے حدیث کے باب میں جو مجھے انگلی پکر کے جنت میں لے جائے گا یہ علم حدیث ہے یہ علم ہے ذکر و علم دونوں کی ضرورت ہے اور پھر اچھے اخلاق اچھے اخلاق بہت بڑی چیز ہے انشاءاللہ موقع رہا جب یہاں اچھے اخلاق اور ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے اللہ کے راستے میں چلنا یہ ایک ترتیب ہے ہماری جس ترتیب کے سلسلے میں لوگ چلتے ہیں تو ان چیزوں سے در روشن ہوتا ہے اللہ سے تعلق جرتا ہے بے نمازی نمازی بنتا ہے اور شراب کا پینے والا شراب چھوڑتا ہے جوہ کا کھیلنے والا جوہ چھوڑتا ہے اولادوں کی تربیت ہوتی ہے یہ تمام مسائل ہے اس لیے اللہ کے اس زمانے میں یہ بہت برا اللہ کا انام ہے جوانوں کو بنانے کے لیے اور سنو ایک بات اور سناؤ حضرت معاینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے دعوت و تبلیغ ایک عمر کے بعد جانا ہوتا ہے بچے کو تو نہیں لے جاتے ہیں تبلیغ جماعت میں ایک عمر کے بعد ہوتا ہے لیکن بچپن میں ایمان کی حفاظت مکاتب اور مدارس سے ہوتی ہے حضرت جی معاینام الحسن صاحب نے فرمایا مکاتب اور مدارس کو پانی پہنچاؤ اور ان دونوں راستوں کا تعاون کرو مکاتب اور مدارس اور دوسری طرف دعوت و تبلیغ تو وہ اس کے ذریعے سے بہت سارے جوانوں کے زندگیاں بنتی ہیں تو اس مسجد کی جو کچھ ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق عشرے کی جماعت بھی ہوگی عشرے کی ہے چھلے کی ہے اور اب تو مشاءاللہ تمہارے وہاں لوکل جماعت بھی چلانے کی اضائیت دے دی ہے نظام الدین سے کہ یہاں لوکل جماعت چلے گی تو بتاؤ بھائی اس کے لئے ماشاءاللہ مجموعہ 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 سکتنے کی��ا اب تم دل سکتہ مجموعہ آپ بھی ماشاءاللہ آپ کا نام آجے عویز بھائی اور بتاؤ بھائی کیا ہرادہ ہے عویز بھائی دسمبر میں چل لے اللہ خبول کریں